بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر کپاس کو دیکھنا خواب میں کپاس کا کھیت دیکھنا خواب کے اندر کپاس کے بستر دیکھنا خواب میں کپاس کو چننا خواب میں کھیت کے اندر لگی ہوئی کپاس کو دیکھنا خواب میں روئی کو اپنے گھر میں جمع کرنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے خواب کے اندر یعنی کپاس یا روی دیکھی تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ جس قدر اس نے کپاس اور روی دیکھی اللہ تبارک و تعالی اسی مقدار کے برابر اس کو رزق حلال عطا فرمائیں گے دولت عطا فرمائیں گے عزت مقام عطا فرمائیں گے خیر و منفعت اور بھلائی عطا فرمائیں گے اور خواب میں یعنی خواب کے اندر بنولہ دیکھنا کپاس کا دیکھنا فرمائیں یہ مال اور دولت ملنے کی بھی تعبیر ہے اسی طرح اگر کسی انسان نے خواب کے اندر کپاس کا کھیت دیکھا یعنی کھیت کے اندر لگی ہوئی کپاس کو دیکھا تو حضرت علامہ بن سیرین فرماتے ہیں اس انسان کو ایسا مال ملے گا ایسا رزق حلال ملے گا جو بغیر محنت اور مشقت کے ملے گا سبحان اللہ کہ ایسا مال جو بغیر محنت کے جس کی ہر انسان تمنا اور عارضو کرتا ہے کہ مجھے رزق حلال بھی ملے اور بے مشقت ملے مشقت والا نہ ہو تو ایسا انسان خوش نصیب ہے اس کو چاہیے اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرے شکرانے کے نفل بھی ادا کرے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر کپاس کو دیکھنا کپاس کو چننا کپاس کا کھیت دیکھنا فرمایا اس کی تین تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک حلال مال کا ملنا نمبر دو فیدہ اور منفعت کا ملنا نمبر تین انسان کے عیوبات کا چھپ جانا یعنی اللہ رب العزت انسان کے اندرونی جو عیب ہوتے ہیں ان کو چھپا دیں گے اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اس کی پردہ داری نہیں فرمائیں گے یعنی پردہ دری نہیں ہوگی لوگ اس کے عیوبات سے واقف نہیں ہوگے اللہ اس کے عیوبات کو چھپا لیں گے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں خواب کے اندر کپاس یعنی اور بنولا دیکھنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی جھگڑالو اور بہہودہ شخص ہونے کی تعبیر ہے خواب وہ مرد دیکھنے والا ہو یا عورت ہو جس نے یہ خواب دیکھا یا تو وہ خود بہہودہ اور جھگڑالو ہوگا یا اس کا کسی بہہودہ اور جھگڑالو انسان کے ساتھ واسطہ پڑے گا جس سے اس کو نقصان اور حضیمت اٹھانی پڑ سکتی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے جو اس طرح کا خواب دیکھے کہ اگر وہ جھگڑالو ہے بہہودہ ہے یا کسی ایسے انسان سے واسطہ پڑ سکتا ہے یا پڑا ہے تو صدقہ کرے خیرات کرے استغفار کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بری تعبیروں سے محفوظ فرمیں مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ وظائف معلوم کرنا چاہتے ہو روحانی اور علاج کروانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو آن لن قرآن مجید تفاصیر حادیث پڑھانا چاہتے ہو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین